دیکھئے ہم لوگ جنت البقی کی تعمیر کے لیے جو کی بیمانڈ کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہر سال پچھلے سال بھی ہم نے مومرہ پولیس ٹیشن اور کلیکٹر کے مادیم سے انڈین گورنمنٹ کو ایک ممورنڈم دیا ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ سے ڈائل آف کرے کہ آنے والے وقت میں جنت البقی پھر سے تعمیر ہو جائے یہ ہماری گزارش تھی اور ہم نے کنڈیم کرنے کے لیے بھی یہ ہمارا ایک احتجاجی اندولن بھی ہے اور فریضہ بھی ہے جو ہم نے آج انجام دیا مولانا شباب حیدر صاحب بھی ہاں موجود تھے اور شیعہ اشنا شریف مسلم جماعت کے تمام نمائندے یہاں موجود رہے ہم لوگ اور اس کے علاوہ تبدیل کی جماعت سے بھی ہیں سنت جماعت سے بھی لوگوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ دیا ہے اس معاملے میں اور ہم چاہیں گے کہ بیوی فاطمہ زہرہ جو ہے وہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے مزار پر س آیا نہیں ہے تو اس کا سب سے زیادہ افسوس ہمارے تمام مسلمانوں کو ہے ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد اس قبر پر سایہ ہو اور جنت البقی پھر سے تامید کی جائے اور ہم آل سعود کا اس معاملے میں ہم ان کا کنڈیم بھی کرتے ہیں اور یہ ہماری شکل احتجاجی شکل بھی ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے اور یہ دیکھئے ہم نے آج یہ لیٹر مولانا شباب حیدر صاحب کی نیترو تومین کی نمائندگی میں ہم نے لیٹر دیا ہے شیعہ اشنا شریف مسلم جماعت کا اور انشاء اللہ اس کو جلد ہی ہم سیم ایک ناشیندے صاحب کو بھی دینے جا رہے ہیں اور اسی کو عجید پاور صاحب کو بھی دینے جا رہے ہیں اور کل صبح ہم اسے کلیکٹر کو بھی ہانے کلیکٹر کو بھی دیں گے تاکہ یہ ہماری آواز جو ہے شیعہ اشنا شریف مسلم جماعت کی آواز جو ہے وہ تیندر ستکار تک پہنچے اور آچار سہیتا کے خطن ہونے کے بعد یہ پتر جو ہے ہم نے اسی لیے اسے انگلیش پہ ٹائپ کیا ہے تاکہ اسے سینٹرل گورنمنٹ اپنے طریقے سے یہ یو این او کو دے سکے یا پھر سعودی گورنمنٹ کے پنسلٹ کو پہنچا گا ہماری جو بات ہے وہ وہاں تک رکھ سکے یہ ہماری کوشش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر جنت البقی تقریباً بڑے ہندستان میں بہت دوسری ملکوں میں جات گیا کیونکہ 101 سال ہو گیا مدنی مغورہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے جنت البقی آل سعود نے اسے توڑ دیا مشمار کر دی سب سے سارے مسلمان خاص کرم پیانے اہلِ بیت یہ مانگ کرتے ہیں کہ جنت البقی کی دوبارہ تعمیر کی جائیں اس سلسلے میں یہاں بڑا سلسلے کشن آئے تاکہ میں مرنجم دے اور سعودی حکومت سے بات کریں اس کی دیوگر